اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو فاطمہ کچین تو آج میں بناوں گی چٹ پٹی مزے دار سی دہی پھلکیاں یہ دہی پھلکیاں میں اکثر اپنے گھر میں بناتی ہوں سپیشل رمضان میں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں کیسے بناتی ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے اس چھنی میں ڈالیں گے دو کپ پیسن یہ ایک کپ اور یہ دو اسے ہم اچھے سے چھان لیں گے ایسے اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں گی اور اب اس میں ڈالیں گے نمک ایک ٹی سپون اور لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ادھر میرے پاس ایک کپ پانی ہے اور اب اس میں تھوڑ تھرہ پانی ڈال کے اس کا بیٹر دیار کریں گے جیسے ہم کیک کا بیٹر بناتے ہیں سیم ہم اسی طرح بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھک بیٹر ہونا چاہیے اس سے آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اور یہ دیکھیں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم رہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہاف کپ اور دو سے تین ٹی سپون جتنا پانی استعمال ہوا ہے بیٹر بنانے میں اور اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تو چلیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تو مکس کر لیا ہے اب ساتھ ہی ہم پھلکیاں فرائی کریں گے تو ادھر میں نے اوئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اوئل ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا اوئل ہمیں ہلکا گرم چاہیے اب اس میں ہم تھوڑا سا بیٹر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں آرام سے تیر کے اوپر آ گیا ہے تو ہمیں اتنا گرم چاہیے تو اب اس میں ہم پھلکیاں ڈالتے جائیں گے میں اسے خات سے ڈالوں گی آپ اسے چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں ساری پھلکیاں ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں دو کپ جتنا بیٹر تھا اور اس کی یہ ساری پھلکیاں بنی ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کی سائٹ چینج کرتے جائیں گے اور چولے کو میں نے میڈیم پہ رکھا ہے پھلکیاں ہم فرائی کریں گے گولڈن براؤن کلر آنے تک میڈیم فلیم پہ چلیں جی پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں پھلکیاں فرائی ہو چکی ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے لیڈا پلیٹ میں اور اب پھلکیوں کو رکھتیں گے تھنڈا خونے کے لیے روم ٹمپریچر میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو چلیں جی پندرہ منٹ کے بعد پھلکیاں ٹھنڈی ہو چکی ہیں اور ادھر میں نے نورمل پانی لیا ہے اور اب اس میں یہ ساری پھلکیاں ڈال دیں گے اسے دس منٹ تک اسی طرح سے پانی میں رہنے دیں گے تو یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ اچھی خاصی پھول گئی ہے اور سوفٹ ہو چکی ہے پھر اس طرح سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ پانی نکال لیں تو چلیں جی ساری پھلکیاں ہم نے پانی سے نکال دی ہیں اور یہ دیکھیں اندر سے کتنی سوفٹ اور سپنچی بنی ہیں تو اب اس کی ہم دہی پھلکی بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ایک بڑے سائز کا بوائلٹ کیاوا آلو لیا ہے اور اسے میں نے کٹنگ کر لیا ہے کیوبز میں اور ادھر دہی لیا ہے چار کپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے اچھے سے پھینٹ لیا ہے کٹنگ کیوئی پیاز لی ہے ایک عدد اور کٹنگ کیاوا ٹوماتر لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کا کٹنگ کیوئی خڑی مرچ لی ہے ایک عدد اور یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے نمک لیا ہے ون فورتھ ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون اور کالا نمک لیا ہے خاف ٹی سپون اور ادھر تین چاٹ والی چٹنی لی ہیں املی کی چٹنی املی کی میٹھی چٹنی اور گرین چٹنی یہ تینوں چاٹ والی چٹنی میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے بنائی ہے اور اب سب سے پہلے اس تہیم میں ڈالیں گے کالا نمک نارمل نمک ڈالیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے رکھیں گے ایک سائٹ پہ تو آپ اس میں ڈالیں گے آلو ٹوماتر پیاز ڈالیں گے ہڑی مرچ چاٹ مسالہ ڈالیں گے آدھا اور آدھا ہم بعد میں ڈالیں گے اور اب اسے مکس کریں گے مکس کر لیا اب اس میں ڈالیں گے پھلکیاں پھر اس کے اوپر سارا دیں ڈالیں گے اور اب اس میں املی کی چٹنی ڈالیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں پھر گرین چٹنی ڈالیں گے اور پھر املی کی میٹھی چٹنی ڈالیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے چاٹ مسالہ رکھا تھا اب یہ ڈال دیں گے تو یہ لینچی تیار ہیں چٹ پٹی مزے دار سی دہی پھلکیاں آپ پیسے اسی طرح سے بنائیں بہت ہی مزے کی بنیں گی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی رسیبی کے ساتھ اللہ حافظ